احمد شاہ دورانی جسے احمد شاہ عبدالی بھی کہا جاتا ہے پیدائش 1722 ملتان پنجاب اب پاکستان میں آہرات اب افغانستان میں محقق کا نوٹ دیکھیں وفاق سولہ سلیش سترہ اکتوبر 1772 توبہ مروف افغانستان افغانستان کی ریاست کا بانی اور امو دریا سے پھیلی ہوئی ایک سلطنت کا حکمران قدیم آکسس دریا بہر ہند اور خراسان سے کشمیر پنجاب اور سندھ تک مرکزی حکومت کے سربراہ ملکی اور خارجہ امور میں ریاست کے تمام محکموں پر مکمل کنٹرول کے ساتھ سبل اور فوجی دونوں شاہ کی مدد ایک وزیر آزم لے کی اور نو تاہیات مشیروں کی ایک کانسل جسے اس نے سرکردہ افغان قبائل کے سرداروں میں سے منتخب کیا صدوزئی قبیلے کا ایک رکن اور محمد زمان خان کا دوسرا بیٹا عبدالی بعد میں دورانی افغانوں کی قبائلی کنفیڈریشن کے موروسی سربراہ احمد فارس کے نادر شاہ کے ماتحت عبدالی کیولری گروپ کی کمانڈ کرنے کیلئے اٹھ کھڑا ہوا اور نادر شاہ کے قتل پر افغان سرداروں نے احمد کو شاہ منتخب کیا اسے 1747 میں قندھار کے قریب تاج پہنایا گیا جہاں اس کے نام کے سکے مارے گئے اور جہاں اس نے اپنا دارالحکومت قائم کیا پر سوار ہونا غیر موثر حکمرانوں کے زیر قبضہ علاقوں کی فتح کے بعد اس نے 1747 اور 1779 کے درمیان ہندوستان پر نو بار حملہ کیا کہ اس کے مطابق وہاں سلطنت قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا 1757 میں دہلی کی طرف بلا مقابلہ مارش کے بعد اس نے اس شہر آگرا، مترا اور ورندون کو لوٹ لیا اس سے پہلے کہ اس کی فوجوں میں حیزے کی وبا پھیلنے سے وہ افغانستان واپس جانے پر مجبور ہو احمد نے مغل بادشاہ محمد شاہ کی بیٹی حضرت بیگن سے شادی کی اس کا بیٹا تیمور پنجاب کے وائز رائے کے طور پر پیچھے رہا اور اس نے ہندوستان کے کتھ پتلی شہنشاہ عالمگیر دوم کی بیٹی سے شادی کی تیمور کو 1758 میں سکھوں، مغلوں اور مروٹوں کی فوج نے بھگا دیا تھا لیکن 1759 میں احمد شاہ نے پانی پت کی جن جنوری میں مروٹوں کو پنجاب سے دیا اور ان کی بڑی فوج کو دہلی میں پانی دیا پت میں تباہی چودہ 1761 1760 کی بیچ میں اس نے کوشش کی سکھوں کو کچلنے کے لیے چار بار لیکن اس کی سلطنت گھر کے قریب سنگین بغاوتوں سے بے چین تھی اور اس نے پنجاب کا کنٹرول ان سے کھو دیا وہ قندھار کے ایک مقبرے میں دفنے ہیں موسیقی موسیقی